بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم پاکستان رہنے والے میان نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے آج کی ملاقات کا احوال ہم نے جاننا ہے کہ جو دو پارٹیز کے درمیان آج ملاقات ہوئی ہے اس کا آخر مقصد کیا تھا جاننے کی کوشش کریں گے کہ دو اپوزیشن جماعتیں کیا آپس میں الہاق کریں گی موجودہ سیاسی جماعت کے خلاف اور آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کی اور مزید کون سی جماعتیں ہیں جو کہ مساکہ جمہوریت کے لیے ایک چھت کے نیچے جماع ہونے کے لیے تیار ہیں آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے پاکستان بیپس پارٹی کے حسن مرتضی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج وہ بھی اندر موجود تھے اس ملاقات کے دوران تو کیا باتیں ہوئی ہیں دونوں لیڈران کے دوران آئیے جانتے ہیں پاکستان بیپس پارٹی کے کچھ کارکنان یہاں پر موجود ہیں ان سے گھتگو کے سلسلے کا آغاز کر لیتے ہیں آپ کی لیڈر یہاں پر موجود تھے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اہم ملاقات کی آپ کی نزدیک اس ملاقات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے پاکستان بیپس پارٹی ہمیشہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور پاکستان بیپس پارٹی نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیئے ہیں اور ہر ایک قربانی کے کسی قربانی سے آئی تک بیپس پارٹی نے دریکن کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی ہر چیز لقات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے لقات کا مقصد تو اس وقت تو یہی تھا ان کی صحت کے لیے ان کی صحت کا پوچھنے کے لیے آئے تھے اس میں کوئی سیاسی انہوں نے بات نہیں کی ہے کیا لگتا ہے صحت ان کی واقعی میں خراب ہے دیکھیں اگر صحت خراب ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ انہوں نے جیل دیکھی نہیں ہے پہلے پہلی دفعہ وہ جیل میں آئے ہیں تو دیکھ ظاہر ہے کہ آدمی پریشان ہو اس میں بھی کوئی بیماری ہو زیادہ سر کر جاتی ہے اگر کوئی اس میں مسئلہ ہے تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے آپ بس پارٹی کے کارکنان ہیں آپ کے نزدیک جو میاں نواز شریف صاحب کو حکومت کی جانب سے صحت کی سہولیات دی جا رہی ہیں اس سے مطمئن دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف ہو یا کوئی بھی اندر جیل میں ہے اس کو بہتر سے بہتر سہولیات دینی چاہیے ہیں دیکھیں ہم تو مطمئن کیسے ہوں گے وہ ان کا مطمئن ہونا ضروری ہے وہ مطمئن نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے بیمار تو وہ ہیں ہم تو نہیں ہیں اگر وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے ہمیں تو اس سے کوئی اتراز نہیں ہے ہم تو نہیں کہتے کہ ان کو یہ کریں ہیں وہ کریں اگر وہ مطمئن ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی آپ کو کیسی لگ رہے ہیں موجودہ حکومت تو فیلر ہے اس کو تو آپ دیکھیں یہ تو علیدہ چیز ہے نہ صحت میں نہ مہنگائی میں کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پائی اور آپ لوگ میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ دو تین مہینے دیکھ لیں رمضان میں لوگوں کا اتنا برا حال ہوگا کہ آپ خود بولیں گے کہ یہ کیا ہو گیا حریکہ انصاف کہتی ہے کہ ہم عالمی محاص کے اوپر جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں تھوڑے مصروف ہے جس کی وجہ سے اندرونی معاملات تھوڑے سے کنٹرول نہیں ہیں میرے خیال کے مطابق یہ موڈی اور اس کی اکٹھی ایک ہی چال ہے موڈی صاحب بھی لوگوں کو الجا رہے ہیں اور یہ بھی اس طرف لوگوں کو الجا رہے ہیں یہ تو فوج پر ہماری جو سردیں ہیں وہ مضبوط ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ سردوں کی فاضد کر رہی ہے ان کو اندرونی معاملات کو دیکھنا چاہیے اگر انہوں نے اندرونی معاملات نہ دیکھے تو ان کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے جو ملک کی محاس کے اوپر پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں اس پر کیا کہتی ہے آپ کی پارٹی کو کیا توقعات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جی اگر پاکستان احتریت تحریک انصاف سے کہیں تو ہمیں ان سے کوئی توقعات نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی آرمی پر بہت توقعات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ایم ایم آلم کا جذبہ مرا نہیں ہے آج بھی حسن صدیقی کی صورت میں ہماری سرحدیں محفوظ ہیں مطمئن ہے ہمیں پتا ہے کہ ہماری فوج سوتی نہیں ہے پاکستان جاگ رہا ہے پاکستان آرمی جاگ رہی ہے چلیے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان یہاں پر نظر آ رہے ہیں پاکستان مسلم مکنون کے کارکنان کہاں کہاں ہے کیا آپ کے قائد کو کارکنان کی ضرورت نہیں آج بسم اللہ الرحمنہ ہمارے کارکنان ابھی چلے گئے ہیں دوسری نمبر میں میں سب سے پہلے بلاول صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں چیئرمین صاحب پیپل پارٹی کے ان کو ہم نے ویلکم کیا ہے اور پھولوی پتی اس کی سام کے ملاقات تھی آج ان کو ای لف جو کیا ہے دوسرے نمبر تھے ہم انشاءاللہ جیسے میاں محمد نواشی سے بلاول صاحب محبت کرتے ہیں ہم بلاول صاحب سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ محبت ہو گئی آپ دونوں پارٹیوں ابھی کیوں ہوگی کوئی بمار آدمی ہوتا ہے اس کے صحت کے لئے پوچھنا جائے اگر وہ آ گئے تو اتراز نہیں ہے صحت پوچھنا آج کی ملاقات کا مقصد تھا میرا کیا لئے یہ ہوگا حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے پارلیمانی گیڈر ہیں اور آج بلاول بھٹوں کے ساتھ بھی تھے حسن صاحب آپ سے بہتر آج کوئی نہیں بتا سکتا ملاقات کا ایجنڈا دیکھیں جی ایجنڈا تو یک نکاتی تھا میاں صاحب کی عیادت کرنا اور ان کی صحت کا دریافت کرنا کہ وہ کیسی ہے کیسی نہیں ملاقات آپ اندر موجود تھے بہت اچھی جی بہت اچھے محول میں ہوئی اور بڑی گپ شپ ہوئی میاں صاحب جو تھے انہیں بڑا حوصلہ ملا بلاول صاحب کے آنے سے اور انہوں نے بڑا اپلیشیٹ کیا گیا کیسے اندر اندظامات کیسے سیل میں رکھا گیا ہے دیکھیں سیل تو میاں صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہی ہے جس میں زرداری صاحب کو رکھا گیا تھا اور میں وہاں یہ بھی بتا رہے تھے کہ بڑا خوش ہوں چھوٹا سا سیل ہے اس میں ٹی وی بھی ہے ایک چینل اس پہ چلتا ہے کبھی کبھی کوئی بریکنگ آیا تو خبر بھی سن لیتا ہوں وگرنا خبر کا پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہے تو اب ان کو انفرمیشن مل جاتی ہے دیکھیں جی جب انسان جیل میں ہوتا ہے اور قیدی ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں یہی چیزیں ہم پاکستان بیپلز پارٹی بار بار کہتی تھی کہ اگر ہم اس کو بہتر کر لیں اور اس سسٹم کو ٹھیک کر لیں اس میں جو خامیاں خرابی ہیں ان کو ختم کر لیں تو شاید ہم بہتری کے طرف جا سکتے لیکن اس وقت میاں صاحب کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ میں نے جیل بھی جانا ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید بیپلز پارٹی کے لیے ہی جیلے ہیں تو اور کیا ملاقات کا احوال رہا کون کون سی باتیں ہوئیں کچھ بتائیے شیئر کریں باقی سیاسی باتیں بھی ہوئیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ڈسکس ہوا اور اس کو آگے لے کے چلنا اور اس پہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی باتیں بھی ہوئیں تو اس طرح انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خلیج کم ہوں گے فاصلے کم ہوں گے اور ملکی سیاست پر اس کا بڑے گہرے اثرات اپوزیشن متحد ہوگی ایک پیج پہ ایک پیج پہ اپوزیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایشو بیس پولیٹیکس ہے یہاں ہم اسیمبلی کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک پیج پہ ہو جائیں کئی ایشوز پہ ہم کٹھے بھی ہوں گے حکومت وقت کے خلاف ایک پیج پہ حکومت وقت کے خلاف تو ظاہری بات ہے اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوتی ہے اور ہمیشہ حکومت کو اپوز اجنڈوں کے پر بات ہوئی ہے حکومت وقت کے حکومت وقت کے بارے میں کسی اجنڈے پہ بات نہیں ہوئی کوئی بھی بات نہیں ہوئی اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کافی بات نہیں ہوئی دیکھیں جی ہمارے آئین کو ابھی کافی ضرورت ہے امنڈمنٹس کی اس میں ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس پہ بھی ہم کٹھے ہو سکتے ہیں اور سینٹ کے حوالے سے وہاں پہ بھی آنے والے الیکشنز میں کیا حال ہوتا ہے حسن صاحب آپ کی گفتگو سے یہ معلوم پڑا ہے کہ طبیعت پوچھنے کے علاوہ بھی بہت ساری جو باتیں وہ ہو گئی ہیں نہیں سیاستدان ملیں گے تو موسم کی بات تو نہیں کریں گے سیاست کی کریں گے تو ہوئی ہے نا میں مان رہا ہوں ہوئی ہے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بریوچیف نے ارسلان رفیق صاحب ارسلان رفیق صاحب آپ بھی مسکرار رہے ہیں یعنی کہ حسن صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب سیاستدان ملیں گے تب بہت ساری باتیں ہوں گی جی بلکل ایسے ہی ہے مدیہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سیاستدان جب ملیں اور دو بڑی جماعتوں کے سیاستدان ہو اور بڑی جماعتیں بھی ہو اور جمہوری جماعتیں ہو سب سے بڑی بات یہ ہے پیبلز پارٹی کا ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک جمہوری کردار ہے اور ہمیشہ رہے گا جب بھی مشکل جمہوریت کو آئی ہے میں یہ بلکل ان کو کریڈٹ دوں گا کہ پاکستان پیبلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو جمہوریت کی طرف لے کر گئی ہے اس کے جو گاڑی تھی پٹری اس کے اوپر ہمیشہ یہ چاہے تنہا چلے یا کسی کے ساتھ چلے یہ چلتی رہی ہے اور اس نے چلنا بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت ساری برک پکل گئی ہے جو دوریاں تھی پاکستان مسلم لکھ نواز اور پاکستان پیبلز پارٹی کے درمیان وہ بہت حد تک ختم ہو گئی ہے موسم ضرور تھوڑا سا سرد ہے لیکن جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں ابھی جو اندر کی بات یہ ہے کہ دونوں جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکرسی یعنی مساکہ جمہوریت کے ساتھ اس کو مزید بڑھاوا دیا جائے اور اگر کوئی اور سیاسی جماعت جو اس میں آنا چاہتی ہے اور جمہوری جماعت ہے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس بات پر بلکل اتفاق ہوئے یحسن مرزا صاحب اس کو میرے خیال انڈورس کر دیں گے کہ یہ بات ہوئی ہے انڈورس کریں گے آپ جی میں بٹی صاحب کی کسی بات کو دورادکاری نہیں سکتا وہ صحیح فرما رہے ہیں اچھا یہ بجے بتا دیجئے کہ طبیعت میں کتنا بگاڑ دیکھا آپ نے نواز شریف صاحب دیکھیں جی وہ ان کو دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونک وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے بیمار تو وہ ہیں جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک سیاستدان ہے اور ان کا ایک رکھ رکھاؤ بھی ہے جتنی بھی تکلیف میں ہو اب مو سے تو نہیں ظاہر ہوگا کہ وہ رو پیٹھ میں ہو ہوسپیٹل کیوں نہیں جا رہا ہے وہ شیئر کیا میاں صاحب کی انکاری نہیں ہے میاں صاحب کہتے ہیں میرا علاج کرواو میرا تماشا نہ بناو اور یہ تماشے کی واقعی قابل مضمت بات ہے کہ کسی کی بیماری کا مزاک اڑانا کسی کی فوتکی کا مزاک اڑانا یہ پی ٹی آئی کا رویہ اور روایت بن چکی ہے پیر کیان انہوں نے کس طرح سے مزاک اڑایا جا رہا ہے مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ ان کو لے جاتے ہیں بی پی چیک کروایا بلڈ ٹیسٹ کروایا اور لے کے واپس آگئے اس پہ علاج یہ علاج تو نہیں ہے بتائیے جی بھٹی صاحب یہ بالکل ایسے ہی ہے میرا صاحب کو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان کا جو دل کی بیماری ہے کارڈیو وسکلر ڈیزیز وہ عموماً ایک جو سرجن جو بندہ اوپن ہارٹ سرجری کرتا ہے یہ اسی کا کام ہوتا ہے دوبارہ اپنے مریض کو دیکھنا اگر وہ کوئی اور کسی سرجن سے یا کسی اور ڈاکٹر سے کرائیں گے ہو سکتا ہے وہ اس طرح ان کا علاج نہ کر سکے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف آفر دینے سے کام نہیں ہوتا ان کو عملی اقدامات ہونے چاہیے میہا صاحب تین بار کے وزیراعظم رہے ہیں ہمارا ان سے صرف یہ امدردی ضرور ہے کہ ایک اچھے بڑے سیاستان ہیں بڑی جماعت کے رہنمہ ہیں لیکن تمام سیاستانی جماعتیں کال کو یہ وقت جو ہے یہ کسی دوسری جانب جو جماعت بیٹھی ہے اس پہ بھی آنا ہے یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہ پیبلز پارٹی ہو کے جل سے چلے گئے ہیں نون لیگ والے اندر ہیں وہ وقت آئے گا ایسے معاملات دوسروں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں جو کیسز دوسروں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں کہ آپ کو شور ہے کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی یہ وقت آئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان بیبلز پارٹی کے اوپر کیسز بنے وہ سرسرو ہو کے باہر آئے اب مسلم لیگ نواز کے بعد کیسز بنے میاں نواز شریف اندر ہیں شباز شریف صاحب کے اوپر کیسز ہیں اس میں سے کچھ کی انہیں زمانت میں وہ باہر آگئے ہیں کچھ پہ ان کی ہو جانی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے سارے کے سارے جو ہیں وہ فرشتے تو نہیں ہیں انسان ہے غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں اور سب سے ہوتی ہیں یہ آزر مرزا صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہ غلطیاں ہیں یہ جو کیس ہیں یہ صرف ایسی غلطیاں ہیں جو بچے کر لیتے ہیں یہ پلٹیکل وکٹمائیزیشن ہے جی میں سمجھتا ہوں یہ ہر دور میں ہر آمیر نے اپنے ایک نئے انداز سے کیا جنرل جاول اگ نے کلے اور کوڑے اور پھانسیاں اور یہ سارا کچھ کیا اس کے بعد جب مشرف آیا تو اس نے یہ چیزیں شروع کر دی کہ نیب انٹریڈیوز کروا دیا اور نیب کے ذریعے پلٹیکل وکٹمائیزیشن شروع ہو گئی تو یہ ہر آمیر نے اپنے دور میں اپنے انداز میں ان کو کیا ہے جو آج بھی ہو جمہوری لیڈران نے جمہوری جو قوتیں ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ٹھیک کیا غلطی ہوئی نا جی نون لیکس ہے کہ جب خوشید شاہ صاحب یہ کہتے رہے کہ نیب کے قانون کو یا قوانین کو ہمیں تبیل کرنا چاہیے تو میاں صاحب جو آج اسیر ہیں وہ نہیں مانے یہ تو اب بات مانیں گے کہ سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں تو بات یہاں تک نوبت یہاں تک آتی ہے میں نے بیٹی صاحب پہلے بھی عرض کی ہے خود ہی میں نے کہا ہے کہ جب ہم ایٹین تھ امینڈمنٹ کرنے جا رہے تھے اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ باسٹ تریسٹ جو ہے یہ ڈکٹیٹر کا قانون ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نیب کا جو قانون ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ختم ہونا چاہیے لیکن شاید میاں صاحب کی سار بظاہر ایسا لگ رہے ہیں جس طرح سے آپ باسٹ تریسٹ کا قانون کہہ رہے ہیں اور نیب کا قانون کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہی لگ رہا کہ اس سے عام عوام کو ریلیف مل رہا ہے ان کو بتا چل رہا ہے کہ جو ملکی کرپشن کا جو پیسہ ہے وہ آخر میں گیا کہاں دیکھیں جی عوام کو تو یہ چیزیں استعمال کر کے ورگلایا جا رہا ہے اور اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے چا نہیں ہوئی میں عرض کرتا ہوں جی کرپشن ہوئی یا نہ ہوئی یہ ایک علیدہ چیز ہے اور جو قانون کا آپ پوچھ رہی ہیں وہ ایک علیدہ چیز ہے صاحب کا عمل تشروع ہوا میں عرض کر رہا ہوں آپ نے جلسوں میں دیکھا ہوگا عمران خان صاحب جو تھے اور ان کے جو خواری ٹولہ تھا وہ جب بھی تقریر کرتا تھا بلکہ وہ ان کا ایک وزیر ہے وہ کیا نام ہے مراد سعید مراد سعید صاحب وہ ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ میاں صاحب عمران خان جب اقتدار میں آئے گا تو دوسرے دن وہ دو سو عرب لے کے آئے گا اور ایک عرب اس کے موہ پہ مارے گا اور پھر جب یہ ولی اہد آیا تو ان کا وہ فوائد چودری کہتا تھا کہ وہ دو سو دو سو کا کا تھا ہم تو تین سو عرب لے آئے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی وہ ایک انہوں نے عوام کے جذبات کو بھارا اور عوام کو استعمال کیا آج وہ دو سو عرب لے آئے ہیں باہر سے اور وہ پیسہ بھی نکال لیں جو ہر روز منی لانڈرنگ کی صورت میں عربوں کی سیکڑو عرب روپیہ یومیا کے حساب سے کہتے تھے باہر جا رہے ہیں تو آج انہیں باہر سے مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں وہ کرپشن روپیہ یہ اس بات کا جواب آپ کیسے دیں گے کیونکہ تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا تھا ہم لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لے کے آئیں گے اور جو ملک ہے وہ اس کو ہم کرزہ نہیں لینے دیں گے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اگر ایسا ہی تھا تو وہ دولت جو لوٹی ہوئی دولت تھی وہ آ رہی ہے آ گئی ہے مندیہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک روپیہ بھی جو ہے وہ ابھی تک کسی سے برامت نہیں کیا گیا کسی کی جیب سے واپس نہیں لیا گیا اور جو باتیں تھیں کہ ہم یہ کر دیں گے دعویٰ بہت کیا گیا لیکن بندوں کو جیل میں ضرور ڈالا گیا لیکن ابھی تک ایک روپیہ ریکوبری جس کو کہتے ہیں سوائے اس کے کہ یہاں سے جہازوں کے قرائے بھی خرچ ہوئے سرکاری افسران کے اوپر جو ہے وہ یہاں سے ان پر خرچے بھی اسی طرح جا رہے ہیں لیکن ایک روپیہ جو ہے وہ قومی خزانے میں واپس نہیں آیا دوسری بات کہ جو کہہ رہے تھے جی کہ کرز نہیں لیں گے کہیں جائیں گے نہیں انہوں نے کرز بھی لیا اور اتنا کرز لیا انہوں نے چھ ماہ کے اندر کہ جتنا پچھلی حکومت نے پانچ چیاں ساڑھے پانچ سال میں لیا تھا انہوں نے چھ ماہ میں اور باقی جو بلز ہیں وہ میں کیا بتاؤں گا آپ خود سروے کرتی رہتی ہیں عام عوام کا دیکھ لیں کہ بلز کی حالات کیا ہیں کان سے پورے کرنے ہیں انہوں نے پیسے اگر کرزہ لے لیا ہے تو اس کا فائدہ چلے کرزہ تو انہوں نے لے لیا پے تو ہم نہیں کرنا ہے وہ کہتے جی کہ دو ہزار اگر ہم پانچ ہزار روپے کرز لیتے ہیں تو دو ہزار روپے اس کی قسم میں جاتا ہے تو بھائی آپ کرز کیوں لے رہے ہیں اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف محاص کھولے ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ کس طرح سے جنگ کا خطرہ بھی ٹلا ہے اس حوالے سے کوئی منواز شریف کے ساتھ بلاو البتہ زرداری کی بات ہوئی آج دیکھیں جی اس حوالے سے بھی بات ہوئی میں یہاں ایک چیز ایڈ کروں گا بچ سب نے جو بات بڑھائی اس کو آگے لے کے کہ ان آٹھ مہینوں میں صرف ایک چور پکڑا گیا ہے اور وہ ہے عمران خان کی فرنٹ لیڈی علیمہ خان اس نے کوئی تین چار کروڑ روپیہ جو ہے وہ جرمانہ جمع کروایا ہے سپریم کورٹ میں اور کوئی نہیں اس میں پکڑا گیا اور جہاں تک تعلق ہے جنگ کے خطرات کا تو وہ اندر بھی ذکر ہوا اور بلاول صاحب نے بھی اس پہ کہا بلکہ میاں صاحب نے بھی کہا کہ پوری قوم جو تھی وہ ایک پیج پہ تھی اور انڈیا کو ایک میسیج جا رہا تھا کہ ہم متحد ہیں ساری قوم جس کو کس نے بولا یہ بلاول صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ پورے لوگ کٹھے تھے لیکن ایک اصد عمر کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے جو انہوں نے تھرپارکر میں جلسہ کیا تو انہوں نے یہ میسیج دیا انڈیا کو کہ ہم ساری قوم کٹھے نہیں ہیں تو گنمنٹ اکیلی ہے اور باقی سارے ملک جو ہے اور قوم ایک سائیڈ پہ ہے تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیڈرشپ کے ویژن کے ساتھ نواز شریف صاحب کا کیا کہنا تھا نواز شریف اس پہ متفق تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ واقعی ملکی سلامتی کے لیے ہم سب کو کٹھا ہونا چاہیے ذاتی اختلافات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے ملک کے وسیطر مفاد میں ہم ساروں کو جو ہے وہ اتحاد کا مظہر بھارت کوئی پیغام بھارت کو بھارت کو اے سج تو انہوں نے وہاں پہ کوئی پیغام نہیں دیا لیکن وہ ہماری لیڈرشپ اور نون لیگ کی لیڈرشپ سے تو واضح پیغام جا رہا ہے کہ ہم اس ایک ایشو پر اپنی حکومت اور اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ ہیں ایشو پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ایک بڑی بات ہو سکتی ہے بلکل بات یہ ہے دیکھیں میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے جب بھی مسئلہ بنا ہے وہ اس کو ریسکیو کے لیے آئی ہے اور اب بھی اب جب بھی یہ اے پی سی کرتے ہیں یا جمہوریت کے یہاں کمرانوں کے خلاف یا جمہوریت کے حق میں کوئی تحریک چلتی ہے اور کمرانوں کے خلاف تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فضل و رحمان صاحب یہ سارے ایک پیچ پر ہوں گے بلاول صاحب سے یہ سوال کیا تھا میں نے کہ جی بتائیے گا کہ اگر کوئی اگر مستقبل میں کوئی تحریک چلتی ہے انہوں نے کہا جی کہ مستقبل میں اگر تحریک چلے گی تو ہم دیفینیٹلی مساق جمہوریت کے ذات بھی اکٹھنے ہوں گے اور مزید جمہوریت پسند جماعتوں کو اکٹھا کریں گے بہت شکریہ حسن مطلب صاحب اور سان رفیق بھٹی صاحب ناظرین ہم اس وقت کوٹ لکپت جیل کے باہر موجود ہیں تھوڑا سا آپ کو محلے وقت میں بتا دوں بہت کھلا ایریہ ہے یہاں پر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جانب جو ہے وہ کوٹ لکپت جیل ہے جہاں پر آج بلاول بٹو زرداری صاحب جو کہ چیئرمن ہے پاکستان بیپس پارٹی کے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہم اس ملاقات کا مزید بھی احوال آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے